اور اس حوالے سے جو گیلپ کا حالیہ سروے سامنے آیا ہے وہ چوکا دینے والا ہے وہ آپ عوام کے لحاظ سے چوکا دینے والا ہے گیلپ کے مطابق تیتالیس فیصد تیتالیس فیصد پاکستانیوں نے ابھی تک خود کرونا وائرس سے خود کو بچانے کے لیے احتیاطی اقدامات نہیں اٹھائیں یہ سروے دنیا بڑھ سے 28 ممالک میں کیا گیا ان میں یہ تعداد سب سے زیادہ پاکستان میں ہے جنہوں نے لا پروہی کا مظاہرہ کیا ہے یعنی لا پروہی 28 ممالک میں سب سے زیادہ پاکستانی دکھا رہے ہیں گیلپ کے مطابق ملک بڑھ سے یہ سوال پوچھا گیا کیا آپ کرونا وائرس سے بچنے کے لیے کون کون سی احتیاطی تطابیر اختیار کر رہے ہیں اس سوال کے جواب میں چبیس فیصد افراد نے کہا کہ وہ کرونا سے بچنے کے لیے میڈیکل ماسک استعمال کر رہے ہیں تیرہ فیصد نے کہا کہ وہ ہاتھوں میں دستانے پہن رہے ہیں دس فیصد نے کہا کہ وہ ہینڈ سینٹائزر استعمال کر رہے ہیں جبکہ تیرہ فیصد نے کہا کہ وہ کسرت سے حد ہو رہے ہیں بیس فیصد نے کہا کہ وہ گھر میں رہ کر ملاقاتوں کو محدود کر رہے ہیں صرف تین فیصد نے کہا کہ انہوں نے خود کو آئیسولیشن میں ڈال دیا ہے ریپورٹ کے مطابق تیرہ فیصد نے اس بات کا اعتراف کیا کہ انہوں نے کرونا سے بچاؤ کے لیے ابھی تک کوئی احتیاطی طریقہ کار نہیں اپنایا دنیا بھر میں صرف نو فیصد افراد نے یہ اعتراف کیا تھا کہ انہوں نے ابھی تک کوئی احتیاطی طریقہ کار اختیار نہیں کیا مگر ہمارے ہاں تیہتالیس فیصد افراد نے کچھ نہیں کیا یہ بہت چوکا دینے والے عداد و شبار ہیں کیونکہ ہمارے ملک میں میڈیکل کی سہولتیں پہلے ہی بہت کم ہیں اور اگر آپ احتیاط نہیں کریں گے تو حکومتی اقدامات کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ کو خود احتیاط کرنی ہے